کیا نوکی پکا کرپشن کرنے کے لئے وزیر آزم شہباز شریف سے اجازت مانگ لے ایف بی آر آفیسر نے جان کی بکشے کے ساتھ عرض بھی کر ڈالی وزیر آزم کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ مہنگائی اور خرجات بڑھنے کے باعث مستقبل کے لئے جمع پونجی تو در کنار لاکھوں روپے کا مقروض ہو گیا ہوں ایماندار آفیسر نے کہا کہ پلیز تنخواہ بڑھا دی جائے ورنہ کرپشن کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا جناب وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آلی جان کی امان پاؤن تو ایک عرض کروں معاملہ کچھ یوں ہے کہ فدوی ایک سی ایس ایس آفیسر ہے اور ایف بی آر میں چار سال سے خدمات انجام دے رہا ہے مہنگائی کی دوہائی ہے اور جان پر بنائی ہے سرکار کے خزانے سے کل ملا کر جو تنخواہ ملتی ہے وہ ایک لاکھ بائیس ہزار نو سو بائیس روپے گھر کا مہانہ کرایا پچاس ہزار روپے دو وقت کی روٹی پر پچیس ہزار روپے خرچ اٹھتا ہے بجلی کا بل سات ہزار مہانہ گیس ٹیلیفن اور موبائل کا بل ملا کر کل رقم انیس ہزار پانچ سو روپے بند کی گھر سے روزانہ دمتانے جانے میں سولہ ہزار روپے لگ جاتے ہیں اس طرح ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو روپے ہر ماہ لگے بندے خرچ کی نظر ہو جاتے ہیں یہ یاد رہے کہ اس خرچ میں وہ اخراجات شامل نہیں جو بطور ایک خاند اور والد کے برداشت کرنا اختصر یہ کہ بجت تو ایک طرف الٹا اٹھتر ہزار روپے قرض جڑ گیا ہے صفیت پوشی کا بل سائم رکھنے کے لیے والد گرامی سے جو رقم ملتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے بندہ آج کے دن تک ہی مانگار ہے لیکن تنخواہ بڑھنے کا شدت سے انتظار ہے لہٰذا یا تو اپنی جناب سے انعائد کرتے ہوئے تمام ملازمین کی تنخواہیں وزیراعظم ہاؤس کے برابر کر دیں بس صورت اطیقر فدوی اپنی ضرورت کے مطابق کرپشن کرنے پر مدبور ہوگا الارض آپ کا طابق فرم اکتیس مارچ تک ایمان دیں